چونگ میں بچے پر تشدد کا معاملہ شیح شاہ چوکن چار سعید احمد سمیر ٹین پولیس اہلکار کی رفتار پولیس اہلکاروں کے خلاف تھانا چونگ میں مقدمہ درج ہے آٹھ سالہ احمد کو اہلکاروں نے موبائل فون چوری کے الزام میں حراست میں رکھا اور ہیٹر پر بٹھا کر اس طریعہ لگاتی رہے آٹھ سالہ احمد جنہ ہسپتال میں زیر علاج ترجمان وزرعالہ کی جنہ ہسپتال میں متاثرہ بچے کی عیادت بولے کہ ہماری حکومت میں پولیس کردی نہیں چلے گی احمد کے خاندان کو انصاف ضرور ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے ترجمان وزرعالہ شہباز گل کی چائر پروٹیکشن بیورو آمد تشدد کا شکار مناہل کی عیادت کی دیگر بچوں سے بھی ملے عبدالعلم خان اور خاجہ سالمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا اہم ازلاس آج ہوگا دو نورہ نمائی ازلاس میں شرکت کر سکیں گے نواز شریف جنہ ہسپتال میں چھے روز سے زیر علاج نواز شریف کا بڑڈ پریشر اور شگر نارمل گردوں کی پتری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میڈیکل بورٹ نے انجیوگرافی کی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل درامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے ایم میل چنہ ہسپتال کا بیان بھارت کا دو نمبر ٹیماتر نہیں چاہیے شہری جگزوبان انجمن آرتیاں سبزی منڈی بھی میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹیماتر فروغ کر رہا تھا جو کوئی نہیں لیتا بھارتی ٹیماتر آئے تو آرتی فروغ نہیں ہونے دیں گے انڈین ٹیماتر کے مکمل بائی کوٹ کا اعلان اپنا ٹیماتر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے لاہور ہائی کورٹ بار کے سلانہ الیکشن میں دو روز باقی ووڈرز لسٹ جاری بائیو میٹرک تستیق نہ کرنے والے 6190 وقلہ ووڈ کاسٹ کرنے سے محروم ہو گئے 783 خواتین بھی ووڈ کاسٹ کریں گی شہر کا مطلع جوزوکار پر عبرالود سورج اور باطنوں کی آنکھ مچولی جاری برکہ آج پھر برسنے کو تیار بارشوں کا نیا سپیل آئندہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان تیز ہوایں چلنے سے سردی کے شدت میں اضافہ ہوا میں نمی کا تناسب اسیف ہی ست ریکارڈ اور پومی برائن پرکیٹ ٹیم کولمبو چلے گئے پاکستانی برائن پرکیٹ ٹیم شری لنکا کے خلاف انٹرنیشنل پرکیٹ سیریز میں شرکت کرے گی سیریز میں تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے سیریز کا افتاہی میچ 21 فردری کو کھیلا جائے گا